موسیقی 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 نامپلی کے مجلسی رکنے اسمبلی محمد ماجد حسین نے فیروز گاندھی نگر کے ساتھ ساتھ ویجے نگر کالونی ڈیوزن میں مختلف ترخیاتی کاموں کا مہینہ کیا انہوں نے امتداروں کے ساتھ کاموں کی پیشرفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور کاموں کی جند تکمیل کی ہدایت دی اس موقع پر ڈاکٹر خاسن کارپوریٹر کے علاوہ امتداری مجالس کے صدور و معتمدین اور کارپنان موجود تھے جمنا ندی میں زہریلا جھاگ تیرتا ہوا دیکھا گیا زہریلا جھاگ کی ایک موٹی تین ایک مرتبہ پھر دریائے جمنا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس سفید جھاگ کی وجہ سے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی جنہوں نے اسے دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا بودھن میں خاتون کی استعمال اسمتریزی کا واقعہ پیش آئے بودھن کے رہنے والی چھتیس سالا خاتون جمعہ کو خریداری کے لیے نظام وعد آئی ہی تھی اور بات کو بودھن جانے کے لیے بس اسٹانٹ پر رکھی بچپلی کے آٹو ٹریورس نے اسے یہ کہتے ہوئے وہاں آٹو میں بٹھا لیا کہ بودھن پر وہ چھوڑ دیں گے اور بودھن کے بجائے وہ اسے بچپلی کے طرف لے گئے چاروں نے ویران علاقے میں خاتون کی استعمالتریزی کی اور وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے بتاثرہ بھی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا صدر سوشلسٹ پارٹی آف انڈیا تی تھامس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور خوددرزی کی سیاست کا جلد خاتمہ ہوگا سوشلسٹ اور جمہوری اقدار کا تحفظ سے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اپنی شکست کی طرف خدم بڑھانا شروع کر دیا ہے پچھلے پارلیمانی انتخابات اور حالی عظیم انتخابات کے نتائج سے یہ بات واضح ہو چکی ہے خصوصا جمہور کشمیر اور دیگر پارلیمانی واسمبلی حلقوں کے زمین انتخابات میں سوشلسٹ پارٹی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک ساتھ لانے اور بی جے پی کے خلاف متحدہ محاج بنانے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی گئے انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ دارانہ نظام اور غیر جمہوری تاریخوں کا بول بالا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دار طبقہ غیر جمہوری تاریخوں سے اختیار پر خوابیش ہونا چاہتا ہے علیہ جی کو ڈیفرنس رہتا ہے ایکوالیٹی کے لیے ان لوگ بھی ہے ایکوالیٹی کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں سوشلسٹ پارٹی کا مدہ مین مدہ یہی ہے کہ فرسٹ کانسپ کے آئے گی بھی بی جے پی ہٹاؤ بی جے پی ہٹاؤ دیش بچاؤ یہ ہمارا نارا ہے لیکن جہاں پہ سیکیولر فورسز پورے یونائٹ ہو کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو بی جے پی ہٹاؤ اور دیش کو بچاؤ ملکہ نارا لگ ہے تو کیوں بی جے پی کو سپورٹ نہیں ہوتا ہوں کیوں سپورٹ بی جے پی کو سپورٹ نہیں ہوتا ہوں ہم سیکیولر فورسز کو یونائٹ کرنے کے لیے پلاٹفارم بنا رہے ہیں آپ اگر الیکشن پہ پارٹسپینٹ کریں گے جب انڈیا ایلائنس نے تھا جب بھی ہم لوگ کال کرے کہ سب ایک جوٹ ہو جائے جب راحل گاندی جی کا پادیاترہ شروع نے ہوا تھا جب ہم لوگ پادیاترہ کا پلان کرے تھے پھر ایک پرومینٹ پرسنالٹی اگر کریں گے تو یہ جو ایلائنس کا ایک روپ بنتا اس کو ایک سٹیندنے آتی راحل گاندی جی آگیا ہے ان لوگ کرے اس کا ایمیڈیٹ ایمپیکٹ آپ کو جو ایسا ساؤتھ انڈیا میں دکھا ایمیڈیٹلی کارناٹکہ میں کانگریس گورنمنٹ آگیا ٹیلنگانہ میں کانگریس گورنمنٹ آگیا اور بھی کئی جگہ کانگریس چندن ہو رہی ناٹ اونلی کانگریس اب کشمیر میں بھی دیکھئے انڈی بھی جو بھی گورنمنٹ آگیا اب یہ ہریانہ ایک جو انڈیا ایلائنس جیتے جیتے اب صاحب بولیتے خود کے گھنٹیوں سے کانگریس آ رہی ہریانہ تو وہ تھوڑا بہت کانگریس تھوڑا بہت انڈیا ہیلائنس پارٹنرز کو کائیسا ایڈجسٹ کر کے لے کے چلنا دہلی کے روحنی کے پرشانت بیہار علاقے میں صبح میں سی ایر پی فسکول کے باہر دھماکے کی آواز سنی گئی اس واقع کی تلعہ کے ساتھ ہی پولیس اور ایف ایس ایل کی تی میں وہاں پہنچ گئی سیکریٹریٹ میں داخل ہونے گروپ ون کے امیدواروں کی کوششوں کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گروپ ون کے امیدواروں کو گرفتار کر لیا اس موقع پر گروپ ون کے امیدواروں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان کے سیل فونز بھی چھین دیا اور ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا ہوں نے کہا کہ وہ اپنی شکایات درج کروانے کے لیے سیکریٹریٹ آئے تھے لیکن سیکریٹریٹ میں داخل ہونے سے انہیں رکھ دیا گیا کنی شکایات درج کرنے کے لیے آپ کو ٹھین اپڈیٹیٹ آئے تھے میں تھیلی دو ٹھین ایٹھ آیا تھے ڈیشتریٹریٹ آئے تھے نویڈا کے کیمرے سکول میں تین سالہ لگی کی اسمت ریزی کا واقعہ پیشا اس واقعے کے خلاف والدین اور لڑکی کے رشداروں کی کسی اتداد نے سکول کے باہر پہنچ کر اتجاج کیا یہ اتجاجی سکول کے پرسپل سے ملنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی بالا علاقوں میں شدید بارش اور پانی کے بہاؤں کے بعد پرکاشن بیریس کے ستر دروازے کھل دیئے گئے اور پانی کو چھوڑا گیا دیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا کہ ایک اشارہ ایک آٹھ لاکھ کیوزک پانی نیچے لے علاقوں میں چھوڑا گیا اسی دوران دریائے کرشنہ کے تاس کے علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس کر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ وہ دریائے کو امور نہ کریں صاحب خریہ ستی وزیر جگدی شریڈی نے قریب کے سیزن کلی کسانوں کو رہتی اکھروسہ اسکیم سے متعلق خریہ ستی وزیر ناگی شوراو کے بیان کی مذہمت کی انہوں نے کہا کہ کسانوں کے جانب سے حکومت کے خلاف جدگے ناگوزیر ہیں حکومت کو وعدے کے مطابق اس اسکیم کا فائدہ کسانوں کو پہنچانا چاہیے اندرپدیش میں پیٹرول حملے کی شکاہ لرکی کی علاج کے دوران موت ہو گئی ترپا جلے کے بدویل سے طالب دنو علیہ لرکی علاج کے دوران برنس اسپتال میں چل بسی وشتہ روز طالبہ پر ویجنیش نامی ناظران نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی پولیس نے مجین کو حراست مجھے لیا لرکی نے پولیس کو یہ بیان میں کہا کہ مجین نے شادی کے لیے دباؤ ڈالنے پر حملہ کیا تھا ارازیات میں مبینہ بیضابطین سے متعلق کئی شکاہیات کے بعد ایڈی نے آئی ایس اہددار امیہ کمار کو نوٹس جاری کی ہے بی آرے سکت دوران بی جے پی اور کانگریس نے دھرانی پوٹل کا غلط استعمال کرنے کے الزامات لگائے تھے آئی ایس اہددار کو باوی سے تیوی سکتبر کو پیش ہونے کی ادایت دی گئی ہے سابق رکھنے پارلیمنٹ ایم وی بی ستنہ آرائنہ کے مکان کی تلاشی رات دیر گئے تک ایڈی کے اہدداروں نے کی ایڈی کے اہدداروں کی مختلف ٹیموں نے کل صبح نو بجے سے تلاشی مہم کا آغاز کے جو رات دیر گئے تک جاری رہی ان کے مکان کے علاوہ آڈیٹر جی آئی وی اور جی برمہ جی کے مکانات کی بھی ایڈی کے ٹیموں نے تلاشی لی اور اس تلاشی کے دوران اہم دستاویزات کے ساتھ ساتھ حادث بھی ضبط کیے گئے جمعہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پچھین نگر میں ہاف میراتان کا افتشتہ کیا انہوں نے اس موقع پر ان تمام رینرز کا خیر مقدم کیا جنہوں نے ہاف میراتان مکتمل کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سونچا بھی نہیں تھا کہ ہاف میراتان بھی مکتمل کریں عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے بارہ تا تیرہ کلومیٹر سے زیادہ کبھی نہیں دوڑا لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ دوڑ ہیں تو ایک خاص لفظ آئے ہوتی ہے انہوں نے منتظرین کو اس سلسلے میں مبارک بار پیش کی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زہر خان جرمنٹرین سینئر اوٹھوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر داکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگہ داکٹرز نمائے ختمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری، اڈوانس کیٹ لاب، ایم آر آئی، اوپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ٹو ڈی، الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آرہستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپور